ایک ہزار نو سو اکتر کی ہند پاکستان جنگ جسے تیسری ہند پاکستان جنگ بھی کہا جاتا ہے بیسغیر پاک و ہند کی تاریخ میں ایک اہم لمحہ کے طور پر کھڑا ہے جس میں اہم جغرافیائی سیاسی تبدیلیوں اور ایک نئی قوم کی پیدائش کا نشان ہے تین دسمبر سے سولہ دسمبر تک جاری رہنے والا یہ تنازہ بنگلہ دیش کی آزادی کی جنگ کے پس منظر میں سامنے آیا جو مشرقی پاکستان میں آزادی کی جدوجہت پاکستان کے آپریشن چنگیز خان نے آٹھ ہندوستانی ہوائی اڈوں پر پیشگی فضائی حملوں کے ساتھ تنازہ کو بھڑکا دیا ان حملوں نے مشرقی پاکستان کی آزادی کے لیے لڑنے والی بنگلی قوم پرست قوتوں کے ساتھ اتحاد کرتے ہوئے بھارت کے اعلان جنگ کو جنم دیا اس طرح دو محاضوں پر جنگ شروع ہوئی جس میں ہندوستانی اور پاکستانی افواج مشرقی اور مغربی دونوں محاضوں پر مصروف تھی تیرہ دنوں کے اندر بھارت نے فیصلہ کن برطری حاصل کر لی سولہ دسمبر ایک ہزار نو سو اکھتر کو پاکستان کی مشرقی کمان نے ڈھاکہ میں ہتھیار ڈال دیے جس سے مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کے خود مختار مک کے طور پر اگر اس کے نتیجے میں تقریباً تیرانوے ہزار پاکستانی فوجیوں کو ہندوستانی فوج نے قید کر لیا جو کہ علاقائی طاقت کی حرکیات میں گہری تبدیلی کی علامت ہے افسوسناک طور پر تصادم کا انسانی تعداد میدان جنگ سے آگے بڑھ گیا ایک اندازے کے مطابق پاکستانی فوج اور پاکستان نواز اسلام پسند ملیشیاؤں نے مظالم کا ارتکاب کیا جس کے نتیجے میں بنگلہ دیش میں تین لاکھ سے تیس لاکھ کے درمیان شہری ہلاک ہوئے مزید بڑا حیرت انگیز طور پر آٹھ سے دس ملین لوگ پر اسی ملک بھارت میں پناہ لینے کے لیے ملک چھوڑ کر بھاگ گئے جنگ کی ہولناکیوں کے درمیان بڑے پیمانے پر جنسی تشدد کی رپورٹوں کے ساتھ ایک اور دردناک باب کھلا پاکستانی فوج کے ارکان اور ان کے ساتھی جنہیں رزاکر کہا جاتا ہے نسل کشی کی ایک منظم مہم میں مصروف ہیں جو دو لاکھ سے چار لاکھ بنگلہ دیشی خواتین اور لڑکیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں ایک ہزار نو سو اکھتر کی ہند پاکستان جنگ نے جنوبی ایشیا کے سیاسی منظر نامے کو نئی شکل دی جس سے خطے کی تاریخ اور ازدماعیات داشت پر گہرے اثرات مرتب ہوئے تنازات کی راک سے بنگلہ دیش کی قوم ابری جس نے مشکلات کے درمیان لچک کی فتح اور خود ارادیت کی جستجو کی نشان دہی کی ایک ہزار نو سو اکھتر کا ہند پاکستان تنازہ تشدد کا اچانک پھوٹنا نہیں تھا بلکہ بے سغیر پاک و ہند کی پیچیدہ تاریخ میں جڑی دیرینہ سیاسی کشیدگی کا خاتمہ تھا اس کا مرکز مشرقی پاکستان میں خود مختاری اور شناخت کی جدوجہت تھی جو کہ ایک ہزار نو سو ستالیس میں قیام پاکستان کے بعد سے وسیطر فریمورک میں پسماندہ تھا مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان جغرافیائی اور ثقافتی تقسیم جو کہ ایک ہزار چھ سو کلومیٹر سے زیادہ ہے نے ادم اتمنان کی بنیاد رکھی ون یونٹ پروگرام کے ذریعے دونوں بازوں کو مربوط کرنے کی کوششوں کو مغربی پاکستانیوں کی طرف سے مضاہمت کا سامنا کرنا پڑا جنہیں اپنا تسلط کھونے کا خدشت لسانی اور ثقافتی اختلافات نے درار کو مزید بڑھا دیا زیادہ خود مختاری کے مطالبات کو ہوا دی ایک ہزار نو سو ستر میں سیاسی منظر نامے میں ڈرامائی طور پر تبدیلی آئی جب شیخ مجیب الرحمان کی قیادت میں عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان کے انتخابات میں کلین سویب کر کے بھاری اکثریت حاصل کی اس فتح نے مغربی پاکستانیوں کو خاص طور پر اقتدار میں رہنے والوں کو خوفزدہ کر دیا جنہیں ڈر تھا کہ لیگ کا ایجنڈا ان کے اختیار کو کمزور کر دے گا ایڈمیرل احسن مشن سمیت بہران کو حل کرنے کی کوششیں مشترکہ بنیاد تلاش کرنے میں ناکام رہے خان کی قیادت میں فوج نے عوامی لیگ کو اقتدار سمپنے سے انکار کرتے ہوئے مداخلت کی اختلاف رائے کے خلاف کریک ڈاؤن نے بڑے پیمانے پر بدامنی کو جنم دیا جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر گرفتاریاں اور اقلیتی برادریوں کے خلاف تشدد ہوا صورت حال 25 مارچ 1971 کو اس وقت بڑھ گئی جب پاکستانی فوج نے مشرقی پاکستان میں دانشوروں اور کارکنوں کو نشانہ بناتے ہوئے آپریشن سرچ لائٹ شروع کیا شیخ مجیب الرحمان کو گرفتار کر لیا گیا اور میجر زیہ الرحمان نے ان کی طرف سے بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان کیا جلاوتن حکومت کی تشکیل اور بنگالی افسروں کے بغاوت میں شامل ہونے نے مضاحمت کے شولوں کو مزید بھڑکایا بہتے ہوئے تشدد اور انسانی بہران کے پیش نظر بین الاقوامی مداخلت ناگزیر ہو گئی ریاستہ متحدہ کی مخالفت کے باوجود ہندوستانی وزیر آزم گاندھی نے بنگلہ دیشی کاز کی حمایت کرنے کا انتخاب کیا جس کے نتیجے میں ہندوستان کو تنازہ میں شامل کیا گیا مکتی باہنی کی تشکیل جس میں باقاعدہ اور گوریلا دونوں قوتیں شامل تھی نے جدوجہد آزادی میں ایک اہم مول کا اشارہ دیا بھارت اور پاکستان کے درمیان فیصلہ کن تصادم کا مرحلہ تے کیا گیا تھا جو بلاخر بائی سغیر کے نقشے کو نئی شکل دے گا ایک ہزار نو سو اکتر کی بنگلہ دیش کی آزادی کی جنگ میں ہندوستان کی شمولیت محض پڑوسی ملک کے بہران کا ایک غیر فعال رد عمل نہیں تھا بلکہ آزادی اور انصاف کے مقصد کی حمایت کرنے کا ایک فعال عظم تھا جیسے ہی پاکستانی فوج کی طرف سے بنگالی شہریوں کے خلاف بڑے پیمانے پر مظالم کی خبر منظر عام پر آنے لگے خاص طور پر اقلیتی ہندو آبادی کو نشانہ بنانا دنیا نے وحشت سے دیکھا بھارت میں پناہ لینے کے لیے لاکھوں لوگوں کے گھروں سے بھاگنے کے بعد بھارتی حکومت کو بے مثال شدت کے انسانی بہران کا سامنا کرنا پڑا فرار ہونے والے پناہ گزینوں کو پناہ گا فراہم کرنے کے لیے اپنی سرہدیں کھول کر ہندوستان نے ہمدردی اور یکجہتی کے اصولوں کے لیے اپنی وابستگی کا مظاہرہ کیا تاہم پناہ گزینوں کی آمد نے ہندوستان کے وسائل اور بنیادی دھانچے پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا جو اس کے استحکام اور معیشت کے لیے ایک زبردست چیلنج ہے بین الاقوامی برادری سے امداد کی بار بار اپیلوں کے باوجود بھارت نے خود کو بے حصی کے عالم میں تنہا پایا وزیر آزم اندرہ گاندھی نے تسلیم کیا کہ لاکھوں پناہ گزینوں کو پناہ دینے کا بوجھ ناقابل برداشت ہے اور انہوں نے مشرقی پاکستان کے لوگوں کی جدوجہد آزادی کی حمایت کا جرت مندانہ فیصلہ کیا اٹھائیس اپریل ایک ہزار نو سو اکتر کو بھارتی حکومت نے وزیر آزم گاندھی کی قیادت میں چیف آف آرمی سٹاف جنرل سیم مانیک شاہ کو مشرقی پاکستان میں فوجی کاروائی کا اختیار دیا اس نے انسانی امداد سے تنازوں میں فعال شمولیت کی طرف فیصلہ کن تبدیلی کی نشاندہی کی مشرقی پاکستان کے منحرف فوجی افسران اور انڈین ریسرچ این اینالائسز ونگ رو کے اناثر نے مہاجر کیمپوں کو مکتی باہنی گوریلوں کے لیے بھرتی اور تربیتی بنیادوں کے طور پر استعمال کیا جو آزادی کی جدوجہد میں اہم کردار ادا کریں گے نومبر ایک ہزار نو سو اکتر تک اندوستانی فوج نے اپنی شمولیت کو بڑھا دیا تھا پاکستانی فوجیوں کے ساتھ برا راست مشغول ہو کر پاکستانی علاقے میں دراندازی شروع کر دی تھی نفسیاتی جنگ کو بھی بروے کار لائے گیا جس میں سوادین بنگلہ بیتار کے اندر جیسے ابدامات کے ساتھ ایک ریڈیو سٹیشن جو مشرقی پاکستان سے ہندوستان منتقل کیا گیا تاکہ بنگلی آزادی کے جنگجوں کے حسلے بلند کرنے اور معلومات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے بنگلہ دیش کی آزادی کے لیے ہندوستان کی حمایت صرف اسٹریٹیجک نہیں تھی بلکہ جمہوریت، انسانی حقوق اور خود ارادیت کی مشترکہ اقدار میں گہری جڑی ہوئی تھی ہندوستانی اور بنگلہ دیشی افواج کے درمیان تعاون نے مسیبت کے وقت یک جہتی کے جذبے کی مثال دی ایک نئی قوم کی پیدائش کی راہموار کی اور انصاف کے حصول میں اتحاد کی طاقت کا ثبوت دیا ایک ہزار نو سو اکھتر کی بنگلہ دیش کی آزادی کی جنگ کے دوران پاکستان کے ساتھ ہندوستان کی بازابطہ مصروفیات کو محتاط اسٹریٹیجک منصوبہ بندی اور فیصلہ کنکا روائی کے ذریعے نشان زد کیا گیا تھا وزیر اعظم اندرہ گانڈھی نے صورتحال کی سنگینی کو تسلیم کرتے ہوئے اپریل ایک ہزار نو سو اکھتر کے آخر تک پاکستان کے ساتھ جنگ کی تیاری کے بارے میں ہندوستانی فوج کے سربراہ جنرل سیم مانیک شاہ سے رائے طلب کی مانیک شاہ مشرقی پاکستان میں مونسون کے موسم سے درپیش چیلنجوں اور لاجسٹک تیاریوں کی ضرورت سے بخوبی واقف تھے ابتدائی طور پر فوری فوجی کا روائی کا اہد کرنے سے ہچکچاتے تھے تاہم اس نے ایک جرت مندانہ تجویز پیش کی اگر وہ اپنی شرائط پر تنازہ کے لیے تیاری کرنے کے لیے خود مختاری دی جائے تو وہ فتح کی زمانت دے گا فوجی تیاری اور عوامی جذبات کی اہمیت سے واقف گانڈھی نے مانیک شاہ کی شرائط کو قبول کر لیا جولائی کے وسط تک بھارت نے حملے کا ایک جامع منصوبہ تیار کر لیا تھا موسمی حالات اور سردیوں کے آغاز سے پہلے تیز رفتار حملے شروع کرنے کے اسٹریٹیجک فوائد کو مد نظر رکھتے ہوئے وقت انتہائی اہم تھا دسمبر کے آوائل سے وسط تک حمالیہ کے راستے برف سے بند ہونے سے چین کی مداخلت کی صلاحیت محدود ہو جائے گی درین اسنا پاکستان میں میڈیا کا منظرنامہ مشرقی پاکستان اور ہندوستان کے خلاف بڑھتے ہوئے تناؤ اور جنگی بیانات کی اککاسی کرتا ہے پروپیگنڈا مہمات بشمول بھارت کو کچلنے اور غدار کو پھانسی جیسے ناروں کی توسک نے قوم پرستی کے جذبے کو بڑھاوا دیا اکتوبر میں ہندوستانی افواج نے مشرقی پاکستان کے علاقے میں دراندازی شروع کر دی رسمی جنگ کی توقعوں میں اہستہ اہستہ اپنی موجودگی کو بڑھاتے ہوئے سوویت یونین کی طرف سے جنگ کے خودکشی کے راستے اکے خلاف انتبا کے باوجود پاکستان اپنی تیاریوں میں ثابت قدم رہا تین دسمبر ایک ہزار نو سو اکتر کی شام کو پاک فضائیہ نے آپریشن چنگیز خان کا آغاز کرتے ہوئے ہندوستانی ہوائی اڈوں پر اچانک پیشگی حملوں کا آغاز کیا وزیر آزم گاندھی نے ان حملوں کو بھارت کے خلاف اعلان جنگ قرار دیا جس سے بھارتی فضائیہ نے جوابی فضائی حملوں کا جواب دیا اس نے پورے پیمانے پر تنازہ کا آغاز کیا جس میں بھارت نے فوجیوں کو متحرک کیا اور مشرقی اور مغربی دونوں محاضوں پر مربوط فضائی سمندری اور زمینی حملے شروع کر دیئے بنیادی مقصد مشرق میں ڈھاکہ پر قبضہ کرنا اور مغرب میں پاکستانی افواج کو شامل کرنا تھا بنگلہ دیش کی آزادی کی جنگ کے دوران پاکستان کے ساتھ ہندوستان کی بازابطہ مصروفیت کی خصوصیت سٹریٹیجک دور اندیشی فوجی تیاری اور فیصلہ کن کاروائی کے امتزاج سے تھی جو بلاخر بنگلہ دیش کی آزادی اور جنوبی ایشیا کے جغرافیائی سیاسی منظر نامے میں ایک اہم تبدیلی کا باعث بنی ایک ہزار نو سو اکتر کی پاک بھارت جنگ کے بحری تھیٹر نے شدید دشمنی اور مصروفیات کا مشاہدہ کیا جس نے تنازہ کے دوران گہرہ اثر ڈالا پاکستان کی بحری صلاحیتوں کا سخت تجربہ کیا گیا جبکہ بھارت نے سٹریٹیجک حملوں اور ناکہ بندیوں کے ذریعے اپنی بحری صلاحیت کا مظاہرہ کیا خلیج بنگال میں ہندوستانی بحریہ نے مشرقی تھیٹر میں پاکستان کی تجارت اور سپلائی لائنوں کو مؤثر طریقے سے بند کر دیا جس سے اہم سمندری راستوں میں خلل پڑا اس کے ساتھ ہی بھارتی فضائیہ نے مشرقی پاکستان کے قصبوں اور شہروں کو نشانہ بنایا جس سے پاکستان کی پوزیشن مزید کمزور ہوئی اپنی بحری حدود کو تسلیم کرتے ہوئے پاکستان نیوی ہیڈ کورٹرز نے بھارت کے ساتھ ایک مکمل بحری تنازے کے لیے اپنی ناکست تیاری کا اعتراف کیا دونوں ممالک کے درمیان بحری طاقت میں تفاوت اس تنازہ کے سامنے آنے کے ساتھ ہی واضح ہو گیا مغربی تھیٹر میں بھارتی بحریہ کی ویسٹن نیویل کمان نے آپریشن ٹرائیڈنٹ کے تحت کراچی کی بندرگاہ پر ایک جرت مندانہ اچانک حملہ کیا اوسا کلاس میزائل کشتیوں کا استعمال کرتے ہوئے بھارتی افواج نے پاکستان کے بحری اساسوں کو خاصا نقصان پہنچایا جس میں تباہ کن پی این اس خبر اور مائن سبی پر پی این اس محفوظ کا ڈوب جانا بھی شامل اس حملے نے پاکستان کی بحریہ کی صلاحیتوں کو شدید دھچکہ پہنچایا جس سے جنگ میں اس کی مزید شمولیت متاثر ہوئی جوابی کا روائی کے لیے پاکستان نیوی کی آبدوزوں نے بھارتی جنگی جہازوں کا شکار کیا جس کے نتیجے میں نو دسمبر ایک ہزار نو سو اکھتر کو آئی این اس خاکری ڈوب گیا ایسٹرن ٹھیٹر میں وائس ایڈمیرل نیلا کانتا کرشنن کی قیادت میں ہندوستانی مشرقی بحریہ کمان نے مشرقی پاکستان کو سمندری راستوں سے الگ کرتے ہوئے خلیج بنگال میں بحری ناکہ بندی کر دی ہندوستان کے تیارہ بردار بحری جہاز انسٹ وکرند کی تیناتی نے ناکہ بندی کو مزید تیز کر دیا جس میں سی ہاک لڑا کا بمبار مشرقی پاکستان کے ساحلی قصبوں کو نشانہ بنا رہے تھے پاکستان نے آبدوز پینز غازی کو تینات کر کے خطرے کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی جو کہ اندرونی دھماکے کی وجہ سے بشک ہاپٹنم کے ساحل پر علمناک طور پر ڈوگ گئی جس سے پاکستان کے بحری نقصانات میں اضافہ ہوا اس پورے تنازع کے دوران پاکستان نیوی کو نمائی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا جن میں گن بوٹس ڈسٹرائر گشتی دستکاری اور تجارتی جہاز شامل ہے کراچی میں بحریہ کے اڈے اور ڈاکس کو بھی خاصی تھی حلاق ہونے والے اور گرفتار کیے گئے فوجیوں کی تعداد ہزاروں میں تھی جن نے پاکستان کی بحریہ کو بھاری نقصان پہنچایا جس سے خطے کی بحری حرکیات میں گہرا تبدیلی آئی ایک ہزار نو سو اکھتر کی پاک بھارت جن میں فضائی کاروایوں نے ایک اہم کردار ادا کیا جس میں بھارتی فضائیہ اور پاکستان ائر فورس پی ایف تنازعات والے علاقوں پر شدید فضائی لڑائی میں مصروف تھے پاکستان کی جانب سے پیشگی حملے کی کوشش کے بعد پی ای ایف نے بھارتی جوابی کاروای کے جواب میں دفاعی موقف اپنایا تاہم جیسے جیسے جنگ آگے بڑی پی ای ایف کی مؤثر پروازیں کرنے کی صلاحیت کم ہوتی گئی جس کی ایک وجہ غیر بنگالی ٹکنیکی عملے کی کمی تھی دوسری طرف آئی ای ایف نے جنگ کے دوران چار ہزار سے زیادہ پروازیں کرتے ہوئے ایک مسلسل جا رہانہ کاروای کو برقرار رکھا فضائی کاروایوں میں تفاوت قابل ذکر تھا پی ای ایف نے کی فعال مصروفیت کے مقابلے میں بہت کم جوابی کاروای کی پیشکش کی پی ای ایف کی مزید مشہولیت میں ہچکچاہت کی وجہ نقصانات کو کم کرنے کے لیے اس کے ہیڈ کوارٹر کے ایک اسٹریٹیجک فیصلے کی وجہ سے قرار دیا گیا ہے خاص طور پر مشرقی پاکستان کے تنازے میں ہونے والے اہم دھچکے کو دیکھتے ہوئے جبکہ پی ای ای ایف نے ہندوستانی بہریہ کے ساتھ براراست تصادم سے گریز کیا جوابی حملے کیے گئے جیسے کہ اکھا بندرگاہ پر بمباری ہندوستانی بہریہ کی کاروایوں میں خلل ڈالنے کے لیے جنگ کے مشرقی تھیٹر میں نمبر چودہ سکوڈرن ٹیل ہیلیکاپٹرز اکی تباہی اور اس کے کمانڈنگ آفیسر سکوڈرن لیڈر پی کیو میڈی کی گرفتاری کے نتیجے میں ڈھاکہ میں پاکستان کی فضائی کمان کو خاصا دھچکہ لگا اس نقصان نے مشرقی محاص پر ہندوستان کو مکمل فضائی برطری عطا کر دی اس کے حق میں ترازو مزید بڑھ گیا جنگ کے اختتام پر پی ایف کے پائلٹوں نے مشرقی پاکستان سے ہمسایہ ملک برما کی طرف کامیاب فرار ہو گئے دسمبر ایک ہزار نو سو اکھتر میں بھارتی فوج کے ڈھاکہ پر قبضہ کرنے سے پہلے ہی بہت سے اہلکار آزادانہ طور پر خطہ چھوڑ چکے تھے ایک ہزار نو سو اکھتر کی ہند پاکستان جنگ کے دوران فضائی کاروائیوں نے جدید جنگ میں فضائی طاقت کے اہم کردار کو اجاگر کیا جس نے اہم لڑائیوں کے نتائج کو تشکیل دیا اور تنازم ہندوستان کی فیصلہ کن فتح میں کردار ادا کیا ایک ہزار نو سو اکھتر کی پاک بھارت جنگ کے دوران جیسے ہی ہندوستانی فوج نے مشرقی پاکستان میں پیش قدمی کی ہندوستانی فضائیہ نے پاکستان پر اپنے حملے تیز کر دیئے جس نے ہوائی اڈوں اور ریڈار تنصیبات پر دن کی روشنی میں حملوں کا سلسلہ شروع کر دیا جس کی مدد سے تزویراتی اہداف پر رات کے چھاپوں کی مدد کی گئے اس مہم میں لڑاکہ تیاروں نے انٹی ائر فیلڈ اور انٹی ریڈار آپریشنز کو دیکھا جبکہ کینبرہ اور ان بارہ اس نے ائر فیلڈز اور اہم تنصیبات کے خلاف رات کے وقت حملے کیے تھے پاکستان نے اپنے بیگ ستاون اور سیک ایک سو تیس کا استعمال کرتے ہوئے اسی طرح کے رات کے حملوں کا جواب دیا پاکستان ائر فورس پی ایف نے بنیادی طور پر اپنے ایف چھے ایس کو دفاعی جنگی فضائی گشت کے لیے اپنے اڈوں پر تینات کیا جس سے جارہانہ کاروائیوں کو موسر طریقے سے ماؤنٹ کرنے کی ان کی صلاحیت کو محدود کیا گیا درین اسنا چھپت بھارتی چھاپوں نے پورے تنازوں کے دوران پاکستان میں پی ای ایف کے فارورڈ ائر بیس کو نشانہ بنایا ایک قابل ذکر بھارتی حملہ آٹھ دسمبر ایک ہزار نو سو اکھتر کو ہوا جب بیس سکوڈرن کے ہنٹر تیارے نے مرید میں پاکستانی اڈے پر حملہ کیا جس سے زمین پر موجود پانچ ایف چھاسی تیارے تباہ ہوئے اس کامیاب آپریشن نے دشمن کے اساسوں کو تباہ کرنے میں ہندوستان کی فضائی برطری اور تاثیر کو اجاگر کیا آپریشنز میں پی ای ایف کا کردار زیادہ محدود تھا جس میں مشرق وستہ کے ایک نامعلوم اتحادی کی طرف سے فراہم کردہ میراج تیارے سے محدود کمک تھی اپنی افواج کو تقویت دینے کی کوششوں کے باوجود پی ای ای ایف نے آئی ای ایف کی استعداد اور مشنوں کی حد سے مقابلہ کرنے کے لیے جدوجہد کی تمام تنازات کے دوران نے مختلف مشنوں کو انجام دیا جن میں دستوں کی مدد فضائی لڑائی گہری دخول کے حملے دشمن کی صفوں کے پیچھے پر اڈراپنگ دشمن کے جنجوں کو ہٹانے کے لیے فینٹ اور جاسوسی شامل ہے اس کے برعکس پی ای ای ایف نے بنیادی طور پر ہوائی لڑائی پر توجہ مرکوز کی جس کے نتیجے میں جنگ کے پہلے ہفتے کے اندر بائی سغیر کے آسمانوں میں اسے شکست ہوئی پی ای ای ایف کے تقریباً تیس اور دو ہزار آٹھ سو چالیس تیاروں کے مقابلے مشرق میں تقریباً ایک ہزار نو سو اٹھتر اور پاکستان میں چار ہزار پروازوں کے ساتھ ہندوستان کی فضائی کاروایوں میں چھانٹی کی تعداد میں نمائع تفاوت دیکھا گیا جنگ کے اختتام تک ہندوستان میں پنتالیس تیارے کھوئے تھے جبکہ پاکستان میں پچھہتر تیارے کھوئے تھے جس سے ہوا میں آئی ای ایف کے غلبے کو مزید نمائع کیا گیا تھا ایک ہزار نو سو اکھتر کی پاک بھارت جنگ کے دوران زمینی کاروایوں نے پاکستان پر بھارت کی فیصلہ کن فتح میں اہم کردار ادا کیا عالی ساز و سامان اور اہم عددی برطری کے ساتھ ہندوستانی فوج نے فوجی اور سفارتی طور پر تیزی سے بالا دستی حاصل کر لی پاکستان نے مغربی محاص پر زمینی کاروای کا آغاز کیا سرحد کے ساتھ بڑے حملوں پر توجہ مرکوز کی تاہم ہندوستانی فوج نے موسر طریقے سے پاکستانی علاقے میں گھس کر تیزی سے کامیابی حاصل کی اور ازاد کشمیر پنجاب اور سندھ کے سیکٹرز میں تقریباً پندرہ ہزار دس مربع کلومیٹر ارازی پر قبضہ کر لیا یہ علاقائی فوائد بعد میں بھارت نے جذبہ خیر سگالی کے طور پر ایک ہزار نو سو بہتر کے شملہ معاہدے میں دے دیئے آپریشنل کوتہیوں اور کوارڈینیشن کے فقدان کی وجہ سے پاکستان کی ملٹری فارمیشنز بشمول آئی کور ٹو کور اور پاکستان میرینز کی پنجاب چمن پر ہونے والے جانی نقصانات زیادہ تھے جنگ کے اختتام تک مغربی محاص پر پاکستانی فوجیوں اور میرینز کے حوصلے پست ہو گئے تھے اور ان میں آگے بڑھنے والی ہندوستانی افواج کے خلاف دفاعی جنگ لڑنے کی خواہش کا فقدان تھا تیس نومبر ایک ہزار نو سو اکھتر کو ہندوستانی فوج نے اپنے بنگالی قوم پرست اتحادیوں کی حمایت کے لیے مشرقی پاکستان میں داخل ہوتے ہوئے مشرقی محاص پر روایتی حملہ کیا ایک ہزار نو سو پیسٹ کی جنگ کی سست پیش رفت کے برعکس اس بار ہندوستان نے مشرقی پاکستان کے دارالحکومت دھاکہ پر نو انفنٹری ڈویجنوں بکتر بند یونٹوں اور قریبی فضائی مدد کے ساتھ ایک تیز تین جہتی حملہ کرنے کی حکمت عملی اپنائی لیفٹینن جنرل جگجیت سنگھ ارورہ کی سربراہی میں ہندوستانی مشرقی کمان نے تیزی سے پاکستانی پوزیشنوں کو زیر کر لیا مشرقی پاکستان نے چھوٹے فضائی دستے کو تباہ کر دیا اور خطے کی مؤثر ناکہ بندی کی ہندوستانی مہم نے پاکستانی دفاع میں کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور اپوزیشن کو نظرانداز کرتے ہوئے بلٹس کریک تقنیق کا استعمال کیا جس کے نتیجے میں تیزی سے فتح حاصل بھاری نقصانات کا سامنا کرتے ہوئے پاکستانی فوج نے ایک پندرہ دن سے بھی کم وقت میں ہتھیار ڈال دیئے سولہ دسمبر ایک ہزار نو سو اکتر کو پاکستان نے یک طرفہ طور پر جنگ بندی کا مطالبہ کیا اور اپنی پوری فوج کو ہندوستانی فوج کے حوالے کر دیا جس سے مؤثر طریقے سے جنگ کا خاتمہ ہوا پاکستان کو نمائی جانی نقصان ہوا آٹھ ہزار ہلاک اور پچیس ہزار زخمی ہوئے جبکہ بھارت نے تین ہزار ہلاک اور بارہ ہزار زخمی ہونے کی اطلاع دی بکتر بند گاڑیوں کا نقصان خاص طور پر واضح تھا جو پاکستان کے لیے ایک بڑی شکست ہے ایک ہزار نو سو اکتر کی جنگ میں ہندوستانی فوج کی کامیابی ایک ہزار نو سو باسٹ کی چین ہندوستان جنگ میں اس کی شکست کے بعد اس کے حسلے اور وقار کو تقویت ملی اور زمین پر اس کی صلاحیتوں کا اعادہ کیا مشرقی پاکستان میں تینات پاکستان اسٹن کمانڈ کا ہتھیار ڈالنا ایک ہزار نو سو اکتر کی پاک بھارت جنگ میں ایک اہم لمحہ تھا ہتھیار ڈالنے کے معاہدے پر ہندوستانی مشرقی کمانڈ کے جیو سانس لفٹیننٹ جنرل جگجیت سنگھ اروریہ اور لفٹیننٹ جنرل ایک اے کے کے درمیان بازابتہ طور پر دستخط کیے گئے میازی پاکستان اسٹن کمانڈ کے کمانڈر سولہ دسمبر ایک ہزار نو سو اکتر کو ڈھاکہ کرمنا ریس کورس میں ہتھیار ڈالنے کی تقریب کے دوران اس بات پر مخمسے کا سامنا تھا کہ بنگلہ دیش حکومت کی نمائندگی کون کرے گا بلاخر ذمہ داری نو تشکیل شدابی اے ایف کے سربرا جی پی کیپٹن اے کے کھونٹ کر پر آ پڑی کیونکہ بنگلہ دیشی بٹالین کے تین کمانڈر وقت پر ہوای جہاز سے نہیں جا سکے تھے جیسے ہی ہتھیار ڈالنے کو قبول کیا گیا آس پاس کے حجوم نے پاکستان مخالف نعرے لگانے شروع کر دیئے اور ہتھیار ڈالنے والے پاکستانی کمانڈروں کے ساتھ بدسلوکی کی اطلاعات موصول ہوں بھارتی افسران اور ایک سفارت کار نے لیفٹینن جنرل نیازی کو ممکنہ نقصان سے بچانے کے لیے ان کے گرد انسانی زنجیر بنائی سولہ دسمبر کو ہتھیار ڈالنے کے بعد سترہ دسمبر کو چودہ بج کر تیس منٹ جی ایم ٹی پر دشمنی بازابتہ طور پر ختم ہوئی بھارت نے پاکستان میں اہم علاقائی فوائد کا دعویٰ کیا حالانکہ تنازوں کے بعد جنگ سے پہلے کی حدود کو تسلیم کر لیا گیا تھا جنگ نے بنگلہ دیش کی آزادی کی تصدیق کی ہتھیار ڈالنے کے بعد ہندوستانی فوج نے تقریباً نوے ہزار پاکستانی فوجیوں اور ان کے بنگلالی حامیوں کو جنگی قیدی پاؤز کے طور پر لے لیا یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑا ہتھیار ڈالنے والا ہے زیادہ تر جنگی قیدی افسران تھے جن میں فضائیہ اور میرینز کی نسبتاً کم تعداد تھی اور دیگر نیم فوجی یونٹوں میں خدمات انجام دے رہے تھے فوجیوں کے علاوہ تقریباً پندرہ ہزار بنگلی شہریوں کو بھی جنگی قیدی بنا لیا گیا پکلے گئے اہلکاروں میں پاکستان آرمی، نیوی، ائر فورس کے ساتھ ساتھ نین فوجی دستوں اور سویل حکومت کے اہلکار بھی شامل تھے ایک ہزار نو سو اکتر کی ہند پاکستان جنگ کے دوران غیر ملکی رد عمل اور شمولیت اس تنازوں کے نتائج کو تشکیل دینے میں اہم تھی سوبیت یونین نے مشرقی پاکستانیوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا اور ہندوستانی فوج اور مقتی باہنی کی پاکستان کے خلاف مداخلت کی حمایت کی یہ حمایت اپنے حریفوں امریکہ اور چین کی پوزیشن کو کمزور کرنے کی ایک وسی حکمت عملی کا حصہ تھی سوبیت یونین نے بھارت کو یقین دہانیاں کروائیں اور اگست ایک ہزار نو سو اکتر میں ہنسوت دوستی اور تعاون کے معاہدے پر دستخط کیے تھے تاہم سوبیت یونین نے اکتوبر ایک ہزار نو سو اکتر کے وسط تک پاکستان کو اقتصادی امداد جاری رکھی نومبر ایک ہزار نو سو اکتر تک سوبیت یونین نے پاکستان کو تناؤں میں اضافے کے خلاف خبردار کیا علاقہ میں امریکہ نے سرد جنگ کی حرکیات کی وجہ سے تنازوں کے دوران پاکستان کا ساتھ دیا صدر نکسن اور سیکریٹری آف سٹیٹ ہنری کسنجر نے اس میں مداخلت کرنے سے انکار کر دیا جسے وہ خانہ جنگی کے طور پر سمجھتے تھے امریکہ خطے میں سوبیت تسلط سے خوف زدہ تھا اور اس کا مقصد پاکستان کی حمایت کر کے سوبیت اثر اور رسوخ کو محدود کرنا تھا بدنام زمانہ بلڈ ٹیلی گرام سمیت پاکستانی فوج کے مظالم کی اطلاعات کے باوجود نکسن انتظامیہ نے پاکستان کی حمایت جاری رکھی نکسن نے یہاں تک کہ تیارہ بردار بحری جہاز یو اس اس انٹرپرائز کی قیادت میں ٹاسک فورس چوہتر کو خلیج بنگال میں ہوگا امریکہ نے جنوبی ایشیا میں طاقت کے نئے توازن کو قبول کیا اور بھارت کو ایک غالب کھلاری کے طور پر تسلیم کیا جنگ کے بعد کے سالوں میں امریکہ اور بھارت کے تعلقات مضبوط ہوئے مجموعی طور پر ایک ہزار نو سو اکھتر کی ہند پاکستان جنگ نے سرد جنگ کے دور کی جغرافیائی سیاسی پیچدگیوں اور خطے میں بڑی طاقتوں کے تذبیراتی مفادات کو اجاگر کیا ایک ہزار نو سو اکھتر کی پاک بھارت جنگ کے دوران چین نے مشرقی پاکستان کے بہران میں بھارت کے ملوث ہونے پر تنقید کی اور الزام لگایا کہ بھارت جنوبی ایشیا میں سامراجی ازائم رکھتا ہے جنگ سے پہلے چینی رہنماؤں نے پاکستانی حکومت کو مشورہ دیا تھا کہ وہ بنگالی باغیوں کے لیے ہندوستان کی حمایت سے خوفزدہ ہو کر مشرقی پاکستانی رہنماؤں کے ساتھ پرم سیاسی حل تلاش کرے جیسے ہی تنازہ سامنے آیا چین نے مشرقی پاکستان میں برا راست مداخلت اور دراندازی کے لیے ہندوستان کو ملامت کی اس نے پاکستان کے فوجی اختیارات پر غور کرنے سے اختلاف کیا اور مشرقی پاکستانی رہنماؤں کے ہندوستان کے ساتھ تعلقات پر تنقید کی چین پاکستان پر ہندوستانی حملے اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے ہندوستان میں انزمام کے امکان سے گھبرا گیا تھا امریکی صدر نکسن کی حوصلہ افضائی کے باوجود چین نے ہندوستان کے ساتھ سرحد پر اپنی مسلح افواج کو متحرک نہیں کیا اس کے بجائے بھارتی فوج کی شمالی کمان لائن آف ایکچول کنٹرول کی حفاظت کے لیے اچھی طرح سے تیار تھی چین نے مشرقی پاکستان کے سیاست دانوں کی طرف سے پاکستان کے اتحاد کو توڑنے پر اعتراض کیا اور اقوام متحدہ میں بنگلہ دیش کی رکنیت کو ویٹو کر دیا چین نے اوٹس اگست ایک ہزار نو سو پہ چھہتر تک بنگلہ دیش کی آزادی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور بنگلہ دیش کے ساتھ اس کے تعلقات پاکستان کے ساتھ تعلقات پر اثر انداز ہوتے رہے ایک ہزار نو سو اکتر کی پاک بھارت جن کے دوران جدید دور کا سری لنکا جسے اس وقت سیلون کہا جاتا تھا نے پاکستان کی تقسیم کو تشویش کے ساتھ دیکھا اس خدشے کے ساتھ کے بھارت مستقبل میں ان کے خلاف اپنی بڑی ہوئی طاقت کو استعمال کر سکتا ہے سری ماب بن درانائکے کی بائیں بازو کی حکومت نے اس عرصے کے دوران غیر جانبدار غیر منسلک خارجہ پالیسی کو برقرار رکھا ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تنازات کے باوجود سیلون کے ہندوستان کے ساتھ تعلقات متاثر نہیں ہوئے چونکہ پاکستانی تیاریں ہندوستانی سرزمین پر پرواز کرنے سے قاسر تھے انہیں ہندوستان کے گرد طویل راستہ اختیار کرنا پڑا نتیجے کے طور پر وہ مشرقی پاکستان کا سفر جاری رکھنے سے پہلے اکثر ایندھن بھرنے کے لیے سری لنکا کے بندرانائک کے ہوائی اڈے پر رکھتے تھے اس انتظام نے سیلون اور ہندوستان کے درمیان تعلقات کو کشیدہ نہیں کیا ایک ہزار نو سو اکھتر کی ہند پاکستان جنگ کے دوران کئی عرب ممالک جو امریکہ اور پاکستان دونوں کے ساتھ تھے نے پاکستان کی فوجی کوششوں کی حمایت نے کردار ادا کیا ہنری کسنجر جو اس وقت امریکی وزیر خارجہ کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے نے آرڈن کو تنازہ میں حصہ لینے کی ترغیب دی آرڈن نے صدر نکسن کی یقین دہانی کے ساتھ دس ایف ایک سفر چار لڑاکہ تیارے بھیجے کے ضرورت پڑھنے پر متبادل فراہم کیے جائیں گے سعودی عرب نے پاکستان کی کوششوں میں ایف 86 لڑاکہ تیاروں کا تعاون کیا ان تیاروں نے پاکستانی فضائیہ کو ہونے والے نقصانات کو واضح کرنے میں مدد کی مبینہ طور پر لیبیا کے کچھ ایف پانچ لڑاکہ تیارے پاکستان میں سرگودھا ائر فورس بیس پر تینات کیے گئے تھے ممکنہ طور پر سعودی عرب سے متوقع اضافی ایف پانچ تیاروں کے لیے پاکستانی پائلٹوں کو تیار کرنے کے لیے تربیتی مقاصد کے لیے پاکستان نے جنگ کے دوران اپنی فوجی صلاحیتوں کو تقویت دینے کے لیے مشرق وسطہ کے ایک نامعلوم اتحادی سے میراج تھری حاصل کیا ان عرب ممالک کی حمایت جو امریکی حوصلہ افضائی سے حاصل ہوئی نے تنازو کے دوران پاکستان کے فوجی وسائل کو بڑھانے میں کردار ادا کیا ایک ہزار نو سو اکتر کی ہند پاکستان جنگ کے دوران اسرائیل نے اس وقت ہندوستان کے ساتھ رسمی صفارتی تعلقات نہ ہونے کے باوجود پاکستان کے خلاف ہندوستان کی فوجی کوششوں میں نمائی مدد فراہم کی اسرائیل نے مشرقی پاکستان میں مداخلت سے قبل بھارت کو ہتھیار اور گولہ بارود فراہم کیا بشمول مارٹر اس حمایت نے تنازو کے دوران ہندوستان کی فوجی صلاحیتوں کو تقویت دی اسرائیل نے بھارت کو انٹیلیجنس اور تربیتی معاونت بھی فراہم کی جس سے تنازو کے لیے بھارت کی تیاری میں مدد ملی اس وقت اسرائیل کی وزیر آزم گولیڈا میئر نے مبینا طور پر جنگ کے دوران فراہم کی جانے والی فوجی مدد کے بدلے ہندوستان کے ساتھ صفارتی تعلقات قائم کرنے کی کوشش تاہم ہندوستانی وزیر آزم پی وی نرسمہ راو کی قیادت میں ایک ہزار نو سو بانوے تک اسرائیل اور ہندوستان کے درمیان رسمی صفارتی تعلقات قائم نہیں ہوئے تھے ایک ہزار نو سو اکھتر کی جنگ کے دوران بھارت کو اسرائیل کی مدد کو مشرقی پاکستان میں اپنی مداخلت کے لیے بین الاقوامی حمایت حاصل کرنے کے لیے بھارت کی کوششوں میں ایک حیران کن لیکن اہم انصر قرار دیا گیا ہے ایک ہزار نو سو اکھتر کی ہند پاکستان جنگ کے بعد کافی علاقائی تبدیلیاں واقع ہوئیں خاص طور پر مغربی محاص کے ساتھ جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان موجودہ سرحد کی وضاحت کرتا ہے تنازہ کے دوران بھارت نے پاکستان کے مقابلے میں وسیع و عریض علاقے پر قبضہ کر لیا جس سے خطے کے جغرافیائی سیاسی منظر نامے میں ایک اہم تبدیلی آئی تاہم سترہ دسمبر کو دشمنی کے خاتمے نے فوری طور پر تناؤ کو ختم نہیں کیا کیونکہ دونوں فریقوں نے کھوے ہوئے علاقوں کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی جنگ بندی کے بعد فوجی کاروائیوں کے نتیجے میں اسٹریٹیجک پوزیشنوں کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوششیں شروع ہوئیں ایک قابل ذکر مثال مئی ایک ہزار نو سو بہتر میں تھی جب پاکستان نے وادی لیپا پر حملہ کیا دونوں طرف سے بھاری جانی نقصان کے باوجود پاکستانی افواج جنگ کے دوران کھوے ہوئے علاقے پر مکمل طور پر دوبارہ قبضہ کرنے میں ناکام رہی ایک ہزار نو سو بہتر میں دستخط شدہ شملہ معاہدہ جنگ کے بعد کے منظر نامے میں ایک اہم پیشرفت کے طور پر عبرا اس معاہدے کے تحت بھارت اور پاکستان نے کشمیر میں اپنے قبضے میں لیے گئے علاقوں کو برقرار رکھنے پر اتفاق کیا مزید برا متنازہ سرحدی علاقوں کی وضاحت کے لیے لائن آف کنٹرول کی حد بندی کی گئی جبکہ بین الاقوامی سرحد اپنی جنگ سے پہلے کی حدود میں واپس آگئے تنازہ کے اختتام کے بعد سے ہندوستان نے چلونکہ تھانن، ترتوک، تاکشی اور پچھتان سمیت مختلف علاقوں پر اپنا کنٹرول برقرار رکھا یہ علاقے ہندوستانی انتظامیاں کے تحت رہتے ہیں جو جنوبی ایشیا میں علاقائی سرحدوں اور جغرافیائی سیاسی حرکیات پر ایک ہزار نو سو اکھتر کی جنگ کے دیرپا اثرات کی علامت ہے ایک ہزار نو سو اکھتر کی ہند پاکستان جنگ نے جنوبی ایشیا کے جغرافیائی سیاسی منظر نامے میں ایک اہم موڑ کا نشان لگایا جس نے خطے میں ہندوستان کے فوجی اور سیاسی غلبہ کو مستحکم کیا خوشیار سفارتی چالوں کے ذریعے وزیر اعظم اندرا گاندھی نے کامیابی کے ساتھ بین الاقوامی حمایت حاصل کی برطانیہ اور فرانس جیسے اہم اتحادیوں کو امریکہ سے الہدگی اختیار کرنے اور اقوام متحدہ میں پاکستان کی حامی قراردادوں کو ناکام بنانے پر آمادہ کیا جن میں فتح نے عالمی سطح پر ہندوستان کے قد کو بلند کیا جس سے علاقائی حرکیات کی تشکیل میں اس کے اہم کردار کو تسلیم کیا گیا اس نئے اثر اور اسوخ نے ہندوستان کو روایتی طور پر پاکستان کے ساتھ منسلک ایران جیسے پعوسی ممالک کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کرنے پر آمادہ کیا حتیٰ کہ امریکہ نے طاقت کے بدلے ہوئے توازن کو تسلیم کرتے ہوئے اس وقت مداخلت کرنے سے گریز کیا جب ہندوستان نے 1974 میں حیرت انگیز ایتمی تجربہ کیا اپنی فتح کی شدت کے باوجود بھارت نے جنگ کے بعد کی کاروائیوں میں غیر معمولی تحمل کا مظاہرہ کیا ہندوستانی رہنماؤں نے اپنے مقاصد کے نسبتاً آسانی سے حاصل ہونے پر اتمنان کا اظہار کیا خاص طور پر بنگلہ دیش کی آزادی اور لاکھوں بنگالی پناہ گزینوں کی وطن واپسی بھارتی پارلیمنٹ میں وزیر آزم اندرا گاندھی کے اعلان نے آزادی کی جدوجہد میں سنگ میل کے طور پر بنگلہ دیش کی آزادی کی اہمیت کو اجاگر کیا تاہم جنگ کے بعد بنگلہ دیش میں ہندوستان کے سیاسی ازائن کے لیے چیلنجز پیدا ہوئے دونوں ممالک کے درمیان ابتدائی خیر سگالی کے باوجود بنگلہ دیش کے اندرونی معاملات میں بھارتی مداخلت پر جلد ہی تناہ ابرہ بہت سے بنگلہ دیشی ہندووں کے اثر اور اسوخ کے بارے میں خدشات کا اظہار کرتے تھے اور ہندوستانی افواج کے سمجھے جانے والے زیادہ قیام سے ناراض تھے جبکہ ہندوستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات میں کئی سالوں سے اتار چڑھاؤ آیا ہے سیاسی قیادت میں تبدیلیوں کے ساتھ بنگلہ دیشیوں کے درمیان ہندوستان کے تیم باہمی جذبات بڑی حد تک مصبت رہے ہیں جو خطے میں جنگ کے بعد کی سفارت کاری کی پیچیدہ حرکیات کو واضح کرتے ہیں ایک ہزار نو سو اکھتر کی ہند پاکستان جنگ نے پاکستان پر ایک انمٹ نشان چھوڑا جس نے اپنے روایتی حریف بھارت کے ہاتھوں ایک گہری اور زلط آمیز شکست کو تشکیل دیا مشرقی پاکستان کے نقصان نے جو بنگلہ دیش کا ازاد مرک بن گیا پاکستان کی جبرافیائی سیاسی حصیت کو متزلزل کر دیا اور شدید اقتصادی اور فوجی دھچکے لگائے اس جنگ نے سب سے بڑے مسلم ملک کے طور پر پاکستان کے تشخص کو دھچکا پہنچایا جس سے اس کے دو قومی نظریہ کی عملداری اور متنوے نسلی گروہوں کو متحد کرنے میں مسلم قوم پرستی کی افادیت کے بارے میں شکوک پیدا ہوئے جنگ کے بعد کے نتیجے نے پاکستان کو صدمے اور بے اعتمادی کی حالت میں ڈال دیا سرکاری میڈیا کی جانب سے تصوراتی فتوحات کی تصویر کشی سے اور بڑھ گیا شکست کا پیمانہ واضح ہوتے ہی بڑے شہروں میں بے ساختہ مظاہرے پھوٹ پڑے صدر خان کی انتظامیہ عوامی غم و غصے کے بوجھ تلے دب گئی جس سے زلفقار علی بھٹو کے اقتدار میں آنے کی راہموار ہوئی علاقے اور وقار کے ضائع ہونے سے پاکستانی فوج کی ساکھ کو شدید دھچکہ لگا جس سے اس کے سٹریٹیجک نظریہ اور آپریشنل کارکردگی میں خامیہ سامنے آئے جنگ کے تناظر میں پاکستان کی بقعہ کے لیے خودشناسی اور اصلاح ناگزیر ہو گئی یک کے بعد دیگرے آنے والی حکومتوں نے معاشی تفاوت کو دور کرنے جمہوری اداروں کو بڑھانے اور فوج کو جدید بنانے کے لیے بڑے پیمانے پر اصلاحات کی قومی مالیاتی کمیشن کے نظام اور ملک گیر مردم شماری جیسے اقدامات کا مقصد مساوی ترقی اور سیاسی نمائندگی کو فروغ دینا ہے ایک ہزار نو سو تہتر کے آئین کے نفاظ نے تمام شہریوں کے لیے مساوی حقوق کی زمانت اسلام پسندی اور انسانیت کے عظم پر زور دیا جدیدیت اور انسانی حقوق کی تربیت پر توجہ کے ساتھ فوج نے وسی پیمانے پر تنظیم نو اور تنظیم نو کی ہے صدربھٹو کی مرکزی کمانڈ کا ڈھانچا اور بحری جدید کاری میں سرمایہ کاری کا مقصد پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کو تقویت دینا ہے جنگ کے جغرافیائی سیاسی اثرات نے پاکستان کو تذبیراتی خودمختاری اور خود انحساری کی ضرورت کو تسلیم کرتے ہوئے متنوے خارجہ پالیسی اپنانے پر آمادہ کیا جنگ کے صدمے کے جواب میں پاکستان نے ایک ہزار نو سو بہتر میں خفیہ جوہری ہتھیاروں کا پروگرام شروع کیا جو بیرونی خطرات کے خلاف اپنی خودمختاری کے تحفظ کے عظم کا اشارہ یہ فیصلہ ایک اور غیر ملکی حملے کی اجازت نہ دینے کے عظم کی اکاسی کرتا ہے اور پاکستان کے قومی مفادات کو خودمختاری کے ساتھ محفوظ کرنے کے عظم پر زور دیتا ہے ایک ہزار نو سو اکھتر کی ہند پاکستان جنگ کے بعد بنگلہ دیش کا ایک ازاد ملک کے طور پر اُبھرنا دیکھا گیا جو جنوبی ایشیا کی تاریخ میں ایک اہم مور ہے مشرقی پاکستان اپنی اکثریتی بنگالی آبادی کے ساتھ سولہ دسمبر ایک ہزار نو سو اکھتر کو نیا بنگلہ دیش بنانی کے لیے مغربی پاکستان سے الگ ہو گیا انیس جنوری ایک ہزار نو سو بہتر بعد نے ایک ہزار نو سو چوہتر میں وزیر آزم کا احدہ سمالا تاہم جنگ کے دوران ہونے والے ہولناک مظالم کی وجہ سے آزادی کا راستہ متاثر ہوا جیسے ہی مغربی پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا دانشوروں پیشاور افراد اور بنگالی ہندو اقلیتوں کو نشانہ بنانے کے منظم طریقے سے قتل کی اطلاعات منظر عام پر آئے پاکستانی فوج نے مقامی ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک وحشیانہ قتل عام کیا جس کے نتیجے میں لاکھوں لوگ مارے گئے مرنے والوں کی تعداد کے تخمینیں مختلف ہیں عداد و شمار تین لاکھ سے تیس لاکھ کے درمیان ہیں بڑے پیمانے پر اسمت دوری اور نقل مکانی کی رپورٹیں انسانی بہران کی شدت کو مزید واضح کرتی ہیں جنگ کے دوران ڈھائے جانے والے مظالم بنگلہ دیش کی ملکی سیاست اور پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات کو تشکیل دیتے ہیں جنگی جرائم اور تعاون کا مسئلہ اب بھی ایک متنازہ مسئلہ ہے عوامی لیگ کی حکومت نے انسانیت کے خلاف جرائم نسل کشی اور دیگر جرائم کے ملزمان پر مقدمہ چلانے کے لیے تربیونلز قائم کیے ہیں جنگ کے دوران پاکستان کے حامی اور آزادی کے حامی بنگالیوں کے درمیان پولیرائزیشن بنگلہ دیش کی گھریلو سیاست پر اثر انداز ہو رہی ہے جو تنازوں کی پائیدار میراس کو اجاگر کرتی ہے ایک ہزار نو سو اکتر کی پاک بھارت جنگ کے نتیجے میں پاکستان کے لیے خاص طور پر جواب دہی اور شکست کے اسباب کی تحقیقات کے حوالے سے اہم اثرات مرتب ہوئے فوجی شکست کے جواب میں پاکستانی حکومت نے جنگی انکوائری کمیشن قائم کیا جس کی سربراہی چیف جسٹس حمود الرحمان کرتے تھے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ججوں پر مشتمل تھا اس کمیشن کو پاکستان کی شکست میں اہم کردار ادا کرنے والی انٹیلیجنس سٹریٹیجک سیاسی اور فوجی ناکامیوں کی مکمل تحقیقات کا کام سمپا گیا تھا جنگی انکوائری کمیشن کی پہلی رپورٹ جو جولائی 1972 میں پیش کی گئی تھی انتہائی تنقیدی تھی جس میں سیاسی بدانتظامی اور ملکی سیاست نے فوجی مداخلت کو نمائع کیا گیا تھا تاہم اس کے حساس مواد کے وجہ سے صرف ایک کاپی کو ٹاپ سیکرٹ کے طور پر محفوظ رکھا گیا تھا تاکہ مایوس فوج کے خلاف رد عمل کو روکا جا سکے جبکہ باقی کاپیاں تباہ کر دی گئیں 1976 میں ایک سپلیمنٹری رپورٹ پیش کی گئی جس میں جنگ کا ایک جامع بیان دیا گیا لیکن اس کی درجہ بندی کی گئی 2000 میں سپلیمنٹری رپورٹ کے اکتباسات میڈیا پر منظر عام پر آئے جس میں پاکستان کی فوج اور اس کے مقامی ایجنٹوں کی طرف سے لوٹ مار اسمت دری اور غیر ضروری قتل سمیت متعدد فوجی ناکامیوں کا انکشاف کیا گیا رپورٹ میں پاک فوج کے جرنیلوں کو بےہیائی سمگلنگ جنگی جرائم اور ڈیوٹی سے غفلت کا ذمہ دار ٹھہرائیا گیا ان جرنیلوں کے عوامی ٹرائل کی سفارشات کے باوجود فوجی سربراہان کی برطرفی کے علاوہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی تاہم جنگی کمیشن نے برطانوی اسقاط حمل ٹیم کے شواہد کا حوالہ دیتے ہوئے اجتماعی اسمت دری کے دعویوں کو مسترد کر دیا اس نے ہلاکتوں کے عداد و شمار پر بھی اختلاف کیا جو کہ بنگلہ دیشی حکام کی جانب سے ابتدائی طور پر بتائی گئی ہلاکتوں سے کم ہونے کی تجویز کرتا ناقدین کا کہنا ہے کہ کمیشن نے مشرقی پاکستان میں پاکستانی فوج کی طرف سے کیے جانے والے مظالم کے پیمانے کو کم کیا مزید براں پاکستانی حکومت نے ہتھیار ڈالنے والے فوجی اہلکاروں اور جنگی قیدیوں کی تعداد کا تعیون کرنے کے لیے جنگی قیدیوں کی ایک ہزار نو سو اکھتر کی ہند پاکستان جنگ کی تحقیقات کی اس تحقیقات کا مقصد جنگ کے اختتام کے بعد ہتھیار ڈالنے والے اہلکاروں کے بارے میں سرکاری عداد و شمار فراہم کرنا تھا دو جولائی ایک ہزار نو سو بہتر کو شملہ ہماچل پردیش ہندوستان میں منقضہ ہند پاکستان سربراہی اجلاس نے ایک اہم سفارتی سنگ میل کا نشان لگایا جس کے نتیجے میں پاکستان کے صدر زلفقار علی بھٹو اور ہندوستان کی وزیر آزم اندرا گاندھی کے درمیان شملہ معاہدے پر دستخط ہوئے اس معاہدے نے جنگ کے بعد علاقائی حرکیات کو نئی شکل دینے میں اہم کردار ادا کیا شملہ معاہدے کی ایک اہم شک میں پاکستانی جنگی قیدیوں پاؤز کی وطن واپسی کے بدلے بنگلہ دیش کی خود مختاری کو پاکستان کا بازابتہ تسلیم کرنا تھا اس کے بعد کے پانچ مہینوں میں بھارت نے نوے ہزار سے زیادہ جنگی قیدیوں کو رہا کیا جن میں لفٹینن جنرل نیازی آخری جنگی قیدی تھا جس سے پاکستان کے حوالے کیا گیا مزید برہا اس معاہدے نے جنگ کے دوران ہندوستانی فوج کے قبضے میں لیے گئے علاقوں کی واپسی میں سہولت فراہم کی جبکہ ہندوستان نے تیرہ ہزار مربع کلومیٹر سے زیادہ زمین چھوڑ دی اس نے وادی چوربت کے ترتو دیوتین تیاکشی اور چلونکہ جیسے اسٹرٹیجک علاقوں کو برقرار رکھا جو کل آٹھ سو تیراسی مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے بھارت میں سخت گیر لوگوں کی تنقید کے باوجود جنہوں نے اس معاہدے کو صدر بھٹو کے لیے بہت نرم سمجھا وزیر آزم گاندھی نے پاکستان میں استحکام برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے معاہدے کا دفاع کیا مزید براں ایک ہزار نو سو تیہتر میں ہندوستان اور پاکستان نے بنگلہ دیش کے ساتھ بہلی معاہدے پر دستخط کیے جس میں جنگی قیدیوں غیر بنگالی شہریوں اور پاکستان کے وفادار بنگالی بیروکریٹس اور سیویلین ملازمین کی منتقلی میں سہولت فراہم کی گئے یہ معاہدہ ایک ہزار نو سو سنتالیس میں تقسیم ہند کے دوران بڑے پیمانے پر آبادی کی منتقلی کی یاد دلاتا ہے جس کا مقصد تنازات سے پیدا ہونے والے پیچیدہ آبادیاتی اور انتظامی چیلنجوں سے نمٹنا تھا مجموعی طور پر شملہ معاہدے اور اس کے بعد ہونے والے دہلی معاہدے نے صفارتی مفاہمت کو فروغ دینے اور ایک ہزار نو سو اکھتر کی ہند پاکستان جنگ کے فوری بعد سنمٹنے میں اہم کردار ادا کیا بنگلہ دیش میں انٹرنیشنل کرائمز ٹریبونل آئی سی ٹی اے کا قیام ایک ہزار نو سو اکھتر کی بنگلہ دیش کی آزادی کی جنگ کے دوران ہونے والے مظالم سنمٹنے کی طرف ایک اہم قدم دو ہزار نو کے آغاز سے ٹربیونل کی تشکیل کے لیے عوامی حمایت میں اضافہ ہو رہا تھا جو کہ کیے گئے جرائم کے لیے احتساب اور انصاف کی ضرورت کو وسی پینانے پر تسلیم کرتا ہے بازابطہ طور پر دو ہزار ڈس میں قائم کیا گیا آئی سی ٹی کو ان افراد کی تفتیش اور ان پر مقدمہ چلانے کا کام سمپا گیا تھا جن پر پاکستانی فوج اور ان کے مقامی ساتھیوں کے ذریعے ہونے والی نسل کشی میں ملوث ہونے کا شبہ تھا ان ساتھیوں میں رزاکار البدر اور اشمس جیسے گروہ شامل تھے جنہوں نے جنگ کے دوران بنگلہ دیشی آبادی کے خلاف مظالم ڈھانے میں فعال کردار ادا کیا آئی سی ٹی کا قیام بنگلہ دیش کے اپنے دردناک ماضی کا مقابلہ کرنے اور ایک ہزار نو سو اکھتر کی نسل کشی کے متاثرین کے لیے انصاف کے حصول کے عظم کی اککاسی کرتا ہے مجرموں کو ان کے عمال کے لیے جواب دے ٹھہراتے ہوئے تربیونل کا مقصد زندہ بج جانے والوں اور ان کے خاندانوں کے لیے بندش کا احساس فراہم کرنا ہے ساتھ ہی ساتھ قانون کی حکمرانی اور انسانی حقوق کو برقرار رکھنے کے لیے مرک کے عظم کا اعادہ کرنا ہے آئی سی ٹی کے کام کے ذریعے بنگلہ دیش ماضی کے زخموں پر مرہم رکھنے اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک زیادہ منصفانہ اور جامع معاشرے کی تعمیر کی جانب اہم قدم اٹھا رہا ایک ہزار نو سو اکھتر کی ہند پاکستان جنگ کے طویل المدتی نتائج خطے کی جغرافیائی سیاست کے ذریعے دہرائے گئے جس نے پاکستان اور ہندوستان دونوں کی رفتار کو تشکیل دیا اسٹیو کول نے اپنی کتاب گھوست وارز میں پاکستان کی فوجی حکمت عملی پر جنگ کے اثرات پر روشنی ڈالی ہے اور تجویز کیا ہے کہ پرویز مشرف کے تجربے سمیت جنہوں نے اس تنازے میں حصہ لیا تھا نے افغانستان میں جہادی گروپوں کی حمایت کرنے کے پاکستان کے فیصلے کو متاثر کیا سوبیت انخلاکول کا استدلال ہے کہ ان گروہوں کو بھارت کا مقابلہ کرنے خاص طور پر کشمیر میں اور بھارتی فوج کو دبانے کے ایک ذریعہ کے طور پر دیکھا جاتا تھا زلفکار علی بھٹو نے فارن افیرس میکزین میں جنگ کے بارے میں لکھتے ہوئے پاکستان پر اس تنازے کے گہرے اثرات کو اجاگر کیا اور اسے معاصر تاریخ میں ایک بے مثال تباہی قرار دیا بھٹو نے جنگ کو ایک علمناک خانہ جنگی کے طور پر پیش کیا جسے بھارت نے مسلح مداخلت کے لیے استعمال کیا جس کے نتیجے میں پاکستان ٹوٹ گیا معاشی تباہی ہوئی اور قومی اعتماد کا نقصان ہوا ان کے بیان نے جدید پاکستان میں دھوکہ دہی کے مروجہ افسانے میں حصہ ڈالا جس میں یہ مرک خود کو بھارت کی طرف سے دھوکہ دہی کے طور پر دیکھتا ہے تاہم غداری کی یہ داستان جنگ کے بعد حمود الرحمان کمیشن کے نتائج سے متصادم ہے جسے بھٹو نے خود شروع کیا تھا کمیشن کی ایک ہزار نو سو چوہتر کی رپورٹ میں پاکستانی فوج کے جرنیلوں پر ایسے حالات پیدا کرنے میں ان کے کردار پر فرد جرم آئید کی گئی جس کی وجہ سے مشرقی پاکستان کو نقصان پہنچا اس نے اسکری قیادت کو مشرقی علاقوں میں آپریشنز کی ناہلی سے نمٹنے کے لیے تنقید کا نشانہ بنایا جس میں اندرونی عوامل کو پاکستان کی شکست میں اہم کردار کے طور پر اجاگر کیا گیا یہ طویل مدتی نتائج ہند پاکستان تنازہ کی پیچیدہ اور کثیر جہتی نویت اور دونوں ممالک کے سیاسی فوجی اور سماجی تانے بانے پر اس کے دیرپا اثرات کو واضح کرتے ایک ہزار نو سو اکتر کی ہند پاکستان جنگ کے بعد ہندوستان اور پاکستان دونوں نے افراد اور اکائیوں کو تنازہ کے دوران ان کی بہادری اور قربانیوں کے لیے اعزازات سے نوازا ہندوستانی فوج نے مشرقی پاکستان سندھ جمعہ کشمیر اور پنجاب نے آپریشن سمیت جنگ کے دوران اہم شراکت کی یاد میں اکتالیس جنگی اعزازات اور چارت ہٹر اعزازات حاصل کیے بسنٹر ندی اور لونگے والا جیسے قابل ذکر مقامات کو بھی تسلیم کیا گیا دونوں ممالک میں غیر معمولی بہادری پر فوجیوں اور افسران کو بہادری کے اعزازات سے نوازا گیا ہندوستان میں پرمویر چکر حاصل کرنے والوں میں لانس نائک البرٹ ایکا اور فلائن آفیسر نرمل جیت سنگ سیکھون شامل تھے بنگلہ دیش نے افراد کو بیر سریشتھو سے نوازا جبکہ پاکستان نے مستحق افراد کو نشان ہیدر سے نوازا شہری شراکت کا بھی اعتراف کیا گیا سابق بھارتی وزیر آزم اندرا گاندھی کو بنگلہ دیش سے بعد ازمرگ تسلیم کیا گیا مزید براں بنگلہ دیش کے غیر ملکی دوستوں کو اعزاز سے نوازا گیا جنہوں نے آزادی کی جدوجہد کے دوران بین الاقوامی حمایت کو اجاگر کیا یہ اعزازات اور اعزازات جنگ کے دوران دی گئی حمد اور قربانیوں کی یاد میں کام کرتے ہیں جو جنگ کی تاریخ اور یاد داشت پر ان کے دیر پا اثرات کو واضح کرتے ہیں